اسلام علیکم استعمال کر سکتے ہیں مگر تھوڑا بہت یا آپ جو ہے وہ سٹیویا کے پتوں کا استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے آپ نے وائٹ کرنی ہیں شوگر سے بنی ہوئی چیزیں میٹھی اشیاں جو ہے ان سے وائٹ کریں اور شوگر کو منیمائز کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ جو ہے وہ ہیلتی اور بھرپور لائف گزار سکیں شوگر انٹیک کو کم کر دیں سوڈیم کو کم کر دیں سوڈیم جو ہے وہ نمک کے اندر موجود ہوتا ہے تو آپ نے سوڈیم کم سے کم استعمال کرنا ہے پورے دن میں جو ہے پانچ گرام سے زیادہ سوڈیم آپ نے استعمال نہیں کرنا پانچ گرام نمک جو ہے آپ کے لئے ضروری ہے کیونکہ اس کے اندر نمکیات موجود ہیں تو تھوڑا بہت نمک تو آپ کو چاہیی ہوتا ہے اس سے زیادہ نمک اگر آپ استعمال کریں گے الیکٹرو لائٹس زیادہ استعمال کریں گے تو آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے آپ کو انجائنہ کا خطرہ بھی رہ سکتا ہے جس سے دل کے مسلز کمزور ہو سکتے ہیں تو آپ ایوائیڈ کریں سوڈیم انٹیک کو اس کے علاوہ پانی زیادہ سے زیادہ پیتے رہیں جو لوگ پانی کا استعمال کام کرتے ہیں تو ایک تو ان کو ڈی ہائیڈریشن کا سامنا رہتا ہے اور دوسرا جو ہے ان کے باڈی کے بہت سے آرگنز جو ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں جیسا کہ کڈنیز جیسا کہ سٹومک جو ہے نہارمو پانی استعمال کرنا ضروری ہے ورنہ آپ کو کانسٹیپیشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ناظرین اکرام پچاس سال کے عمر میں لوگ ایک گلتی تو یہ کرتے ہیں کہ اپنے باڈی کے وزن کا خیال نہیں کرتے ان کا وزن جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور وہ اس پر دھیان نہیں دیتے وہ عبیز ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے جسم میں چربی زیادہ ہو جاتی ہے ان کی خون کی نالیوں میں چربی زیادہ ہو جاتی ہے جس سے انجائنا یا ہارٹ اٹیک کا خطرہ وارل رہتا ہے تو اپنے وزن پر چیکس رکھئے اور اپنے بی ایم آئے کے مطابق اپنا وزن جو ہے کنٹرول کرنے کی کوشش کریں ناظرین اکرام ایک غلطی اور بھی کرتے ہیں سموکنگ کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں سموکنگ پچاس کے بعد جو ہے وہ بہت خطرناک ہو سکتی ہے یہ پھپڑوں پر ایفیکٹ کرے گی یہ آپ کے مختلف باڈی آرگنز کو خراب کر سکتی ہے تو سموکنگ جو ہے آپ نے کام کر دینی ہے ختم کر دینی ہے الکوہل کا استعمال کر رہے تھے تو وہ بھی آپ نے بالکل چھوڑ دینی ہے اس کے علاوہ ناظرین اکرام ایک غلطی اور کرتے ہیں جنک فوڈ کا استعمال لوگ بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں جنک فوڈ جو ہے صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہے خصوصا جو ہے جس کے اندر پروٹین اور آئلز بہت زیادہ ہوں تو آپ نے ان کا استعمال کم کرنا ہے اس کے علاوہ ناظرین اکرام آپ نے ہیلڈی باڈی ویٹ کو مینٹین کرنا ہے اور لوگ ایک بہت بڑی غلطی یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ پچاس سال کے بعد بھی خصوصا کھانا کھانے کے بعد جو ہے وہ واک نہیں کرتے تو بے شک آپ رننگ مت کریں مگر تھوڑی بہت واک تو ضروری ہے مارننگ واک کر لیا کریں یا ایوننگ واک خصوصا کھانے کے بعد جو ہے ڈینر کے بعد آپ نے واک ضرور کرنی ہے اس سے دو فائدے ہوں گے ایک تو آپ کا وزن کنٹرول میں رہے گا اور دوسرا جو آپ کو گھبراہٹ وغیرہ ہوتی ہے یا آپ کا بی پی شوٹ کر جاتا ہے تو وہ اس مرض سے آپ کو چھوٹ کارا حاصل ہو سکتا ہے آپ نے سوڈیم کا استعمال کم سے کم کرنا ہے آپ نے شوگر کا استعمال کم کرنا ہے اور آپ نے پانی جو ہے وہ زیادہ استعمال کرنا ہے پانی زیادہ استعمال کرنے سے ایک تو آپ کا میدہ بلکل ٹھیک رہے گا اور دوسرا خوراک جو ہے وہ جلدی حضم ہوگی جس سے آپ کا وزن جو ہے وہ انڈیریکٹلی کنٹرول ہو سکتا ہے وارٹر زیادہ پینے سے آپ کو ہیٹ سٹروپ کا خطرہ نہیں رہے گا آپ کے کیڈنیز جو ہیں وہ بہتر طریقے سے کام کریں گے اور آپ کا سیزرز جو آپ کو دورے وغیرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کا بھی سامنا آپ کو نہیں کرنا پڑے گا کم از کم آٹھ گلاس جو ہیں وہ ڈیلی استعمال کرنے چاہیے میرے چینل پر آنے کا بہت بہت شکریہ ناظرین امید کرتا ہوں یہ انفرمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں اللہ حافظ